مرپو خاص سیویل اسبتال میں قائم انجمن فلاح بہبود انسانیت کے تحت چلنے والا فری ڈیالیسز سینٹر تحال کھولا نہیں جا سکا خراب ڈیالیسز مشینوں کی مرمت میٹرو ون پر خبر نشر ہونے پر تو ہو گئی لیکن بلڈنگ کی خستہالی اور صلح حکومت کے جانب سے متبادل جگہ نہ دی جانے سے سینٹر کو تحال شروع نہیں کیا جا سکا مزید احوال بتا رہی ہے شہزاد خان اپنی اس رپورٹ میں مرپو خاص میں قائم انجمن فلاح بہبود انسانیت کے زیر نگرانی چلنے والے ڈیالیسز سینٹر کی بندیش کی خبر میٹرو ون پر نشر کی گئی میٹرو ون پر خبر نشر ہونے کے بعد نیشنل بینک اور پاکستان کے سی اے سار ڈیویزرل ہیڈ اقبال قاسم کی جانب سے نوٹس لیتے ہوئے ڈیالیسز سینٹر کی مشینوں کے خرابی کے لیے ڈیالیسز سینٹر کی انچارڈ ڈاکٹر تاریخ آرائی سے رابطہ کیا اور ڈیالیسز سینٹر کی مشینوں کی درستگی کی معلومات لیں اقبال قاسم کی جانب سے اس قلعہ اداری کی بہتریہ کے لیے مالی مدد کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے ڈاکٹر تاریخ آرائی کو ڈیالیسز سینٹر کی مشینوں کی درستگی کے فوری طور پر کروانے کی دائیت دی ان تمام مشینوں کے لیے کراچی سے میٹینک کی ٹیم بھی بھیجی گئی جو کہ تمام خراب مشینوں کی درستگی کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے ڈیالیسز سینٹر کی انچارج تاریخ آرائی نے بتایا کہ اقبال قاسم کی جانب سے مشینوں کی درستگی کے لیے دو لاکھ چھالیس ہزار پانسو روپے کا چیک دیا گیا ہے تاہم بیلڈنگ کی خستہ علی کی وجہ سے اس فلائی ادارے کو شروع نہیں کیا جا سکتا مرپوخاز کے اس فلائی ادارے کی بہتری سرپرستی کرنے مالی مدد کرنے اور کامیابی سے چلانے کے لیے مخیر حضرات کا جذبہ قابل تاریب ہے اب دیکھنا ہے کہ کمیشنر میر پوخاز غلاب حسین میرمن کی جانب سے انسانی بیعبود و انسانیت کے تحت چلنے والے اس دیالیسز سینٹر کی بیلڈنگ کی خستہ حالی اور مطبع دل بیلڈنگ دینے کیلئے اور کتنا وقت درکار ہوگا کیمروین شمشات قریشی کے ساتھ محمد شداد خان میٹو غنبی